بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین اکرام سلام علیکم جیسا کہ آپ کے علمے میں آج کی مجلس مجلس اعتماعی برائے سال سواب مرہوم سید محمد انور نقوی ابن نازم حسین صاحب منعقد کی گئی ہے آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت اسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید ندیم ازگر صاحب قبلہ بنارس مجلس سے قبل تلاوت کلام پاک کے فرائز کو انجام دیں گے جناب تاہیر جباز سلم ہو بعد تلاوت کلام پاک سوسخوانی کے فرائز کو انجام دیں گے ہندوستان کے مشہور و معروف سوسخوان جناب لیاقت علی خان صاحب و حمنوا سوسخوانی کے بعد پیشکوانی کے فرائز کو انجام دیں گے استاد شورہ محترم جناب دلقش گازی پوری صاحب آئیے میں سب سے پہلے آواز دوں تلاوت کلام پاک کے فرائز کو انجام دینے کے لئے جناب تاہیر جباز سلم ہو سے کہ وہ آئیں تلاوت ربانی سے مجلس کا آغاز فرمائیں تشریف لارہے ہیں جناب تاہیر جباز سلم ہو آپ حضرت ان کے استقبال میں باواز بلند نارے صلوات ارشاد فرمائیں اللہمہ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجیل فرجان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہذی بیده الملک وهو على كل شيء قدیر اللہذی خلق الموت والحیات ليبلوکم ایوکم احسن ومنہ وهو العزیز الغفور اللہذی خلق سمع سموات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت سمع 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 سم وقالب یا قالب اليگا البسر خاسیا وهو حسیر ونقد زینا سمال الدنيا بمسابيها واجعلها رجوما للشياطین واعطدنا لهم عذاب السعیر وللذین کفروا بربی واعطدنا لهم عذاب جهنم وبغس المصیر اذا اولقوا فیها سمعوا لها شهیقا ویطفو تجاد تمیز من الغیر لما اولقی فیها فاوجوز لهم خزنتها 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 لم يقدقوا نذیر قالوا مَنَا قَدْ جَانَا نَذیرُ فَجَذَّبْنَا وَقُلْ لَمَا نَزَّلَ اللَّهُ نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ فَاَعْطَرَفُوا بِذْا بِهِمْ فَسُهُقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرُ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغَفِغَتُ وَعَجِرٌ كَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ ناظرین ابھی آپ کے سامنے جناب طاحت جواز سلامو تلاوت کلام پاک کے فرائز کو انجام دے رہے تھے اب میں گزار اس گزار ہوں سوسخانی کے فرائز کو انجام دینے کے لیے ہندوستان کے مشہور و معروف سوسخان جناب لیاقت علی خان صاحب وَحَمْنَوَا کہ وہ آئیں اور سوسخانی کے فرائز کو انجام دیں تشریف لارہے ہیں جناب لیاقت علی خان صاحب وَحَمْنَوَا فضرہ دن کے استقبال میں باوازے بلند نارے صلوات ارشاد فرمائے اللہم صلی اللہ محمد وآلے محمد وآلے جل پر ہجوم فاتح موسیقی علی اور نبی لے کا ہے اور سینے پہ حسین ابن علی لے کا ہے خالقِ کل نے یہ سان کیا ہے مجھے پہ میری قسمت میں غمیں سبتیں نبی لے کا ہے میرے ہوتوں پہ دیکھئے کچھ اس طرح بیدار تسمت ہو گئی اور اہلِ بیت پاک سے مجھ کو محبت ہو گئی کون جانے سے مجھے اب روک پائے گا بھلا فاطمہ بنت نبی کے نام جہنہ ہے تو گئی دیکھئے کچھ اس طرح ایک روز جنابِ اے حسن اور حضرتِ شبِ نانا سے بسد بعد شب یہی کرتے تھے تقریب ہم دونوں آخی گرچے ہیں قرآن کی تب سے پر آپ کو منظوب بہت کس کی ہے توقیق فرمایا کہ تم مانی قرآن ہو دونوں بلا کہ مجھ نہ نہ کی جان ہو دونوں ایک روز جنابِ حرسن سکینہ جس دم کہ مجھ کے سکینہ اٹھا کہ اموں کے پاس لاحق کہا کہ مرتی ہوں تین دن سے کہ پانی دیتا نہیں دیکھا سوا تمہارے یہ حال اپنا جناب کی سے دیکھا ہوں بلا ارے بھتی جیوارے چچا تمہارے کہیں سے پانی ملے تو لاؤ سکینہ جس گم جہاں بھی سبتے پیمبر کا تز گرا ہوگا ہر آنکھ روئے گی دل غم سے جل رہا بھوگا جہاں بھی سبتے لہو نگاہ سے شبیر کی بہا ہوگا لہو نگاہ سے شبیر کی بہا ہوگا آگلا سغیر کا جب تین سے چھدا ہوگا جہاں بھی سبتے جہاں بھی سبتے کمر کو تام کے شبیر گل پڑے ہوں گے کمر کو تام کے شبیر گل پڑے ہوں گے اے دہم کو بازوے عباس جب کٹا وہ جہاں بھی سبتے ہیں حسین لائے ہے جس کو چھپا کے دامن میں حسین لائے ہے جس کو چھپا کے دامن میں اے ربا بخستا جگر کا وہ محلقا جہاں بھی سبتے ہیں کلے جتام لیا ہوگا خود پیمبر نے کلے جتام لیا ہوگا خود پیمبر نے جو لاشا شاہ کا پامال ہو رہا ہوگا جہاں بھی سبتے ہیں تڑپتا ہوگا لبے نہیر لاشایا باز تڑپتا ہوگا لبے نہیر لاشایا باز ہاں اے ربا بھی سبتے ہیں جنہیر لیا ہوگا لیا ہوگا جہاں بھی سبتے ہیں ہماری آنکھوں سے ٹپکیں گے اشکے غم دل کشے ہماری آنکھوں سے ٹپکیں گے اشکے غم دل کشے کسی کے ہونٹوں کے جب ذکر کربلا ہوگا جہاں بھی سیبتے ہیں ناظرین ابھی آپ کے سامنے سوسخوانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے ہندوستان کے مشہور و معروف سوسخوان جناب لیاقت علی خان صاحب و ہم نوا اب میں گزاریز گزار ہوں پیش خانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے استاد شورہ جناب دل کش گازی پوری صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے مقصوص انداز میں پیش خانی کے فرائض کو انجام دے تشریف لارہے ہیں جناب دل کش گازی پوری صاحب آپ حضرات ان کے استقبال میں باوازے بلند نارے صلوات رشاد فرمائے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ جل فرجو سمات فرمائے منقبت حاضر کرتا ہوں کہ نماز و روز و حج و زکاة بھول گئے نماز و روز و حج و زکاة بھول گئے جو یاد رکھنی تھی تم کو وہ بات بھول گئے جو بات رکھنی تھی تم کو وہ بات بھول گئے علی جو نفسِ خدا بن کے آئے کعبے میں خدای کرنا بھی لاتو منات بھول گئے خدای کرنا بھی لا تو منات بھول گئے شیر سنیا حضرات کہ حصار ناد علی میں دیا ہے جس دن سے ہمارے گھر کا پتہ ہاتھ ساتھ بھول گئے ہمارے گھر کا پتہ ہاتھ ساتھ بھول گئے دو شیر بڑے نازک سے پیش کرتا ہوں سنیا حضرات کہ یہ حافظہ کے نظر میں ہے کوسرو زمزم یہ حافظہ کے نظر میں ہے کوسرو زمزم یہ کم نگاہی کے نہر فراد بھول گئے سمات فرمائی شیر کہ وہ جن کو یاد ہر ایک رات کا فسانہ ہے وہ جن کو یاد ہر ایک رات کا فسانہ ہے نہ جانے کس لیے ہجرت کی رات بھول گئے نہ جانے کس لیے ہجرت کی رات بھول گئے حضرات جو شیر پڑھنے جا رہا ہوں یہ امت مسلمہ کے لیے لمحے فکریہ سنی اگاہ کہ یہ حافظہ کے نظر میں ہیں کوسر و زمزم یہ کم نگاہی کے نہرے فلات بھول گئے شیر سنیے کہ زباہ پہ ان کی مجھے اعتبار کیسے ہو زباہ پہ ان کی مجھے اعتبار کیسے ہو جو لوگ اپنے پیمبر کی بات بھول گئے جو لوگ اپنے پیمبر کی بات بھول گئے آخری شیر پیش کرتا ہوں کہ ستم زریفی تو دیکھو کہ خود مسلماء بھی ستم زریفی تو دیکھو کہ خود مسلمہ بھی رسول پاک کا روز وفاد بھول گئے رسول پاک کا روز وفاد بھول گئے حضرات چند شیر اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں سماعت فرمائے گا کہ کام ایسا کوئی کر جانے کو جی چاہتا ہے کام ایسا کوئی کر جانے کو جی چاہتا ہے مدھ کرتے ہوئے مر جانے کو جی چاہتا ہے مد کرتے ہوئے مر جانے کو جی چاہتا ہے قبر میں آئیں گے حیدر بھی نبی زادی بھی جب یہ سنتا ہوں تو مر جانے کو جی چاہتا ہے قبر میں آئیں گے حیدر بھی نبی زادی بھی جب یہ سنتا ہوں تو مر جانے کو جی چاہتا ہے شیر سنیے کہ سچ کہوں نیمہ شابہ کو عریضے کے عوض سچ کہوں نیمہ شابہ کو عریضے کے عوض بہت دریا میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے بہت دریا میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے شیر سنیے گا حضرات کہ بہت دریا میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے میں جو شیر پیش کرنا ہوں اس عصرائی عدب میں ایک شیر دیکھئے گا کہ جو محرم میں بھی پردیس ہو اس سے پوچھو جو محرم میں بھی پردیس ہو اس سے پوچھو کتنا اس شخص کا گھر جانے کو جی چاہتا ہے کتنا اس شخص کا گھر جانے کو جی چاہتا ہے شیر سنئے کہ ہرسے آشور کی شب پوچھ رہی تھی قسمت نور یا نار کدھر جانے کو جی چاہتا ہے جہاں ایک تازیہ رکھا ہو علم کے ہمراہ بس وہیں شام و سہر جانے کو جی چاہتا ہے جہاں ایک تازیہ رکھا ہو علم کے ہمراہ بس وہیں شام و سہر جانے کو جی چاہتا ہے جب بھی آتی ہے کسی گھر سے صدا ماتم کی اسی منزل پہ ٹھائر جانے کو جی چاہتا ہے اسی منزل پہ ٹھائر جانے کو جی چاہتا ہے حضرات میں نے جب یہ منقبت کہی تھی تو میں اس وقت تک زیارتِ کربلائے محلہ کے شرف سے مشرف نہیں ہوا تھا شیر سن لیجے کہ جانتا ہوں میری غربت نہ اجازت دیکھی نہ جانے کتنے افراد ہوں گے جو اس شیر میں میرے ساتھ شریک ہو جائیں گے کتنے میرے بھائی کتنے حسین کے چاہنے والے مولا کے جانتا ہوں جانتا ہوں میری غربت نہ اجازت دیکھی کربلا میرا مگر جانے کو جی چاہتا ہے مقتہ حاضر کرتا ہوں کہ با خدا مدھتِ حیدر کی بدولت دلکش با خدا مدھتِ حیدر کی بدولت دلکش قلب مومن میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے قلب مومن میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداد میں جناب دلکش گازی پوری صاحب پیش کھانی کے فرائز کو انجام دے رہے تھے اب میں گزاریز گزار ہوں خطیب مجلس حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ندیم ازگر صاحب قبلہ کے خدمت میں کہ وہ رونقے فروزے ممبر ہوں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلب کو منور فرمائیں تشریف لا رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ندیم ازگر صاحب قبلہ آپ حضرات سے گزارش ہے ان کے استقبال میں باواز بلند نعر سلوات ارشاد فرمائیں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و جل فرج فاتحہ لا خول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الحد الفرد السمد الَّذِي لَمْ جَلِدْ وَلَمْ جُولَتْ وَلَمْ جَكُلَّهُ كَفَانَ حَدْ اسم السلام والتحقیت والاکرام على الرسول الامی المکی المدنی لہا شمی القرشی المطلبی مولانا و مولا الکونین جد الحسن والخسین اب القاسم المصطفی محمد اللہم صلی اللہ علی محمد و علی محمد و لعانت اللہی علی آدائهم عجمہین من العانا الا قیام یوم الدین و بعد یوم الدین اللہم العان قاتل ای فاطمت الزہرہ السلام اللہ علیہ اللہم العان قتلت الحسین والاده و اصحابه اجمعین اما بعد فقد اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم وَهُوَ اسْتَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْضُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا سَعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى ناظرین اکرام آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلات فرما کر مرہوم جناب سید محمد انوار نقوی ابن جناب ناظم حسین صاحب مرہوم کی روح کو ایسار کر دی ق gleichzeitig روح کوه کرد وضعاص کی اوقتしく جناب ناظرین اگر میکن 목 prends بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحضور انعبlaughing اسود اگر ممنை بسم اللہ الرحمن 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 الرحن مرہوم کی ترویہ روح اور اپنے اپنے مرہومین کے عصال سواب کے لئے ملجل کے صلوات پڑھیں محمد وعالی محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجوں انسان کو پروردگار نے دو چیزوں کے مجموعے سے بنایا انسان جسم بھی رکھتا ہے اور انسان روح بھی رکھتا ہے جب جسم روح میں داخل ہو جائے تو یہ انسان بولنے کے لائق ہوتا ہے گفتگو کے لائق ہوتا ہے افعال کے لائق ہوتا ہے عامال کے لائق ہوتا ہے اور اگر یہ روح اس انسان کے بدن سے نکل جائے تو ہاتھ رہتا ہے مگر کسی کام کا نہیں ہوتا آنکھیں ہوتی ہیں مگر دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی زبان ہوتی ہے مگر بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے گویا اگر جسم سے روح کو نکال لیا جائے تو یہ جسم صرف اور صرف منو مٹی کے نیچے دفن کرنے کے لائق تو ہے معاشرے میں ساتھ رکھنے کے لائق نہیں ہوتا اور جب ایک انسان اپنی ذات کے اعتبار سے اس کو روح کو اس کی الگ کر دیا جائے تو معاشرے میں رکھنے کے لائق نہیں ہوتا تو اسی طریقے سے اسلام اس کا کوئی جسم ہے اور اس کی کچھ روح ہے جسم اسلام کا نام ہے نماز جسم اسلام کا نماز ہے روزہ جسم اسلام کا نام ہے سجدہ جسم انسان کا نام ہے عبادت جسم اسلام کا نام ہے اچھائیاں اسلام کے جسم کا نام ہے عمر بالمعروف اسلام کے جسم کا نام ہے نہیں از منکر لیکن ان تمام چیزوں کی روح جو ہے وہ ولایت اہل بیت ہے اگر اس ولایت کو اس میں سے نکال لیا جائے تو پھر نماز کسی قابل نہیں ہے روزہ کسی قابل نہیں ہے حج کسی قابل نہیں ہے گویا اگر نماز کو ہمیں زندہ رکھنا ہے تو اس کے اندر اس کی روح جو ولایت ہے اسے رکھنا پڑے گا روزہ اگر ہمیں باقی رکھنا ہے تو جو اس کی روح ولایت ہے اسے رکھنا پڑے گا حج اگر ہمیں اسے باقی اور زندہ رکھنا ہے تو اس کی روح جو ولایت ہے ہمیں اسے رکھنا پڑے گا اس ذرا سی تمہید کے ساتھ میں جس منزل تک آنا چاہتا ہوں کہ اگر روح جسم سے نکال لی جائے تو جسم ہو کے بھی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا پاتا اسی طریقے سے نماز رہے بھی سجدے ہیں نام عمل میں مگر فائدہ نہیں پہنچائیں گے روزہ ہیں نام عمل میں ہم نے رکھا ہے روزہ فرشتوں نے لکھا ہے روزہ نام عمل میں ہے لیکن چونکہ روح نہیں ہے لہٰذا ہوتے ہوئے بھی یہ فائدہ نہیں پہنچائیں گے اسی روح کو عمل کے اندر اور اسلام اور عقیدے کے اندر باقی رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی سے مطالبہ کروایا اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ عجرا الا المودتہ فی القربہ ہم تم سے عجر رسالت کے طور پر کچھ نہیں چاہتے مگر چاہتے کیا ہیں کہ میرے قرابدار سے مودد کرو کوئی چیز اگر عجر دیے بغیر لے لی جائے تو اس کا ہم اس کے مالک نہیں بن سکتے یہ ہماری ملکیت نہیں بن سکتی ہمارے پاس آریتاً وہ شئے ہو سکتی ہے مگر مالکانہ حق نہیں ہے ہمارے پاس مثال کے طور پر ہم اگر ایک عدد مکان کسی نے ہم کو آریتاً رہنے کو دیا ہے مگر وہ ہماری ملکیت نہیں ہے ملکیت کب ہوگی جب ہم نے اس کا عجر دے دیا ہو تو یہ نماز ہماری نماز کب بنے گی یہ روزہ ہمارا روزہ کب بنے گا یہ حج ہمارا حج کب بنے گا اور جب ہمارا بنے گا تو ہمارے لیے مفید بنے گا یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم عجر دے چکے ہوں اور عجر کیا ہے سوائے محبت اہلِ بیت کے کچھ نہیں اگر انسان کے پاس یہ سرمایہ ہے کہ جسے محبت اہلِ بیت کہتے ہیں تو تمام چیزیں اس کے لیے مفید ہیں فائدہ پہنچائیں گی محشر میں لیکن اگر یہ تمام چیزیں بغیر محبت اہلِ بیت کے ہیں تو یہ ہم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی عزیزانِ ایمان ہم اپنے جسم کو زندہ رکھتے ہیں اس کی زندگی کے لیے جو اس کی غزا ہے اسے پہنچائی جاتی ہے ہم اس کی غزا اسے دیں گے تو ہمارا جسم زندہ رہے گا توانہ رہے گا اگر غزا ہم نہیں پہنچائیں گے تو جسم زندہ نہیں رہے گا ختم ہو جائے گا یا رہے گا تو اس میں وہ توانہ ہی نہیں ہوگی کہ جس کے ذریعے سے ہم کوئی بڑا کام کر سکیں ہمیں ہمیں اپنی زندگی کے لیے ہمیں اپنے جسم کی حیات کے لیے اس کے جیسی غزا کی ضرورت پڑتی ہے اور ہم جتنا اپنے جسم کی حیات کی پرواہ کرتے ہیں ہم اپنی روح کی حیات کی پرواہ نہیں کرتے جیسے جسم کی غزا ہے ویسے ہی روح کی بھی غزا ہے جیسے جسم غزا کے بغیر پاکی اور توانہ نہیں رہ سکتا اسی طریقے سے روح بھی بغیر غزا کے توانہ نہیں رہے گی اگر جسم کو فاسد غزا دی جائے تو جسم بیمار ہو جائے گا اگر روح کو فاسد غزا ملے گی تو روح بیمار ہو جائے گی جسم کی غزا کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اچھی سے اچھی غزا دی جائے آجام طور پہ ہمارے درمیان یہ گفتگو ہوتی ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے جس طریقے سے خالص غزا حاصل کر لی اب ہم کو وہ غزا نہیں ملتی لہذا جو توانائی ان کے یہاں پائی جاتی تھی وہ ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی جو صاف شفاف ہوا جو صاف اور شفاف غزا وہ پا چکے وہ ہمیں نہیں مل لئی ظاہر ہے ہم دنیا بھر کی خاد اور نہ جانے کتنی چیزیں اس میں ملی ہوئی ہیں جن کے ذریعے سے غزائیں ایجاد ہو رہی ہیں تو ہمارے جسم کو چونکہ دم صاف شفاف غزائیں نہیں مل رہی ہیں لہذا عام طور سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس دور میں وہ طاقت انسان کے اندر نہیں پائی جاتی جو گزشتہ لوگوں میں تھی اس لئے کہ وہ خالص غزہ پاتے تھے تو اتنا تو ہر انسان مانتا ہے کہ جسم کو توانہ رکھنے کے لئے جتنی خالص غزہ جسم کو ملے گی اتنا جسم توانہ ہوگا تو پھر یہی بات تو روح کے لئے بھی ہے کبھی کبھی جسم کو غزہ نہیں ملتی تو جسم مردہ ہو جائے گا غزہ نہیں ملے گی بلکل تو مردہ ہو جائے گا لیکن اگر اچھی غزہ نہیں ملے گی تو زندہ تو رہے گا مگر وہ توانہی نہیں ملے گی تو اسی طریقے سے روح کو بھی کبھی کبھی ہم غزہ تو دیتے ہیں مگر غزہ خالص نہیں دیتے نماز روح کی غزہ کا نام ہے ہم نماز پڑھ تو رہے ہیں مگر خالص اللہ کے لئے نہیں پہنے ہیں روزہ رکھ تو رہے ہیں مگر شاید خالص پروردگار کے لئے نہیں رکھ رہے ہیں ہم مجلس پڑھ تو رہے ہیں مگر خالص قربطن اللہ نہیں پڑھ رہے ہیں ہم مجلسے کر تو رہے ہیں لیکن خالص قربطن اللہ نہیں کر رہے ہیں اگر ہم نے خلوص کے ساتھ اور صرف صرف اللہ کے لئے خالص غزہ روحانی حاصل کی ہوتی تو ہماری روح میں بالیدگی ہوتی نماز ہماری ہماری روح کو زندہ رکھے ہے مگر وہ توانائی پیدا نہیں کر رہی ہے کہ جو اس کے اندر ہونی چاہیے تھی ہمارا روزہ ہمارے جسم میں وہ قوت ہماری روح میں ایجاد نہیں کر رہا ہے جو ہونی چاہیے تھی کیوں؟ اس لئے کہ خالص نہیں ہے اور اس کو ہر زی شعور سمجھتا ہے کہ غزہ جتنی خالص ہوگی جتنی اچھی ہوگی اتنی ہی توانائی بڑھتی چلی جائے گی اگر ایک قطرہ صرف اور صرف امام حسین کے لئے آنکھوں سے نکل جائے خالص حسین کے لئے تو یہ ایک قطرہ انسان کی نجات کا زامن بن جاتا ہے شرط ہے خلوص شرط ہے اخلاص اور یہ اخلاص کب پیدا ہوگا جتنا انسان اہل بیت سے قریب ہوتا چلا جائے گا جتنا محبت اہل بیت میں دوبتا چلا جائے گا اتنا خلوص میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا ہم پھر مجلس لوگوں کے لئے نہیں کریں گے ہم پھر محفلیں دکھاوے کے لئے نہیں کریں گے پھر ہم دوسری عبادتیں اپنی واحفائی کے لئے نہیں کریں گے خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور یہ اخلاص محبت سے کیوں اس لئے کہ محبت بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتی پیغمبر نے کہے تو دیا قرآن کے الفاظ ہیں اے میرے نبی کہہ دیجئے ہم تم سے عجرِ رسالت کے طور پہ محبت اہل بیت کے علاوہ تم سے کچھ نہیں چاہتے تو جب خدا نے محبت اہل بیت کی مانگی تو کیوں مانگی آخر وجہ کیا ہے یہ محبت ایسی کیا انسان کے اندر تاثیر رکھے گی کہ جس کو عجرِ رسالت قرار دے دیا گیا پوری رسول کی زندگی جو نبی کریم نے پورا دین پہنچایا ہے اس کی مزدوری محبت اہل بیت ہے کیوں اس لیے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے واقعی چاہتا ہے کہ اسی کے آدھا تو اتوار کو اپنے اندر اتار لے جس سے محبت کر رہا ہے پھر چاہتا ہے کہ اس کا مرکوز نظر وہی رہے پھر وہ چاہتا ہے کہ جو کر رہا ہے یہ انسان کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ دیکھے جس سے اس کو محبت ہے یعنی ہمارے ہر عمل کا شاہد وہ ہو جس سے ہمیں محبت ہے ہماری ہر رفتار اس کی نگاہ ہمیں ہو جس سے محبت ہے اگر واقعی محبت ہے تو انسان ہر کام ہر فکر میں وہی ہے مرکوز نظر تو اللہ نے محبت مانگی اور اسی طریقے سے خود قرآن مجید کی وہ آیت بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو اس کا مطلب محبت انسان کو اسوہ عطا کر دیتی ہے محبت جس سے انسان کرتا ہے اسے آئیڈیل بناتا ہے محبت جس سے کرتا ہے اسی کو فالو کرتا ہے لہذا اللہ نے کہا اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے عجر رسالت کے طور پہ کچھ نہیں چاہیے کیا چاہیے صرف اور صرف میرے قرابت داروں سے مودد کرو میرے قرابت داروں سے محبت کرو جب میرے قرابت داروں سے محبت کرو گے اور یہ تفسیروں میں موجود ہے خود پیغمبر اسلام سے لوگوں نے پوچھا یا نبی اللہ قربہ سے مراد کون لوگ ہیں تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے علی ہے حسن ہے حسین فاطمہ اور ذریت حسین یا معصومین یا ہمارے لئے آئیڈیل ہیں ان کی محبت جب محبت ان سے ہوگی کب ہوگی معرفت پیدا کریں پہلے معرفت ہوگی تو محبت ہوگی اور جب محبت ہوگی تو انسان انہیں آئیڈیل بنائے گا اب ہم اگر اپنی زندگی کو علی وار گزاریں گے تو پھر ہماری نگاہ میں کوئی شیعہ نہیں ہوگی اس لیے کہ کوئی شیعہ علی سے بڑی ہے ہی نہیں اس دور میں امام زمانہ ہے اگر ہمارے سارے آمال ہم اس یقین کے ساتھ واقعی محبت ہے تو پھر ہمارے یہ یقین ہونا چاہیے کہ امام ہمارے نام عمل کو دیکھ رہے تو جب وہ دیکھ رہے ہیں تو کسی کے دیکھنے اور نہ دیکھنے کا فرق کیا پڑتا ہے ہم سب کچھ ان کے لئے کریں گے میں دلیل دینا چاہتا ہوں آپ کو جب علی سے محبت ہو جاتی ہے تو ہر کام علی کے لئے کیا جاتا ہے اہل بیعت کے لئے کیا جاتا ہے پھر جنت کے لئے نہیں کیا جاتا معرفت کے ساتھ قدم اٹھتا ہے ورنہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے آج جو علی کی کامیابی کی خبر لائے گا پیغمبر اسلام کہہ رہے میں اسے جنت دے دوں گا جو علی کی کامیابی کی خبر لائے گا جنت اسے دوں گا جناب سلمان پیغمبر کے ساتھ تشریف فرمائے پورا مجمع جا رہا ہے میدان میں سلمان فارسی نہیں دے آخر کیا وجہ ہے سب جا رہے ہیں سلمان نہیں جا رہے ہیں کیا سلمان کو جنت نہیں چاہیے سلمان جانتے ہیں جب علی کی ایک کامیابی کی خبر لانے پہ جنت میں نہیں ہو تو جس نے علی کی زندگی کو اپنا کردار بنا لیا ہو وہ جنتی کیوں نہ ہوگا لہذا اب سلمان کو جنت کی لالچ نہیں ہے سلمان نبی کے پہلو میں سب گئے ہیں جنت کی لالچ میں ان میں کوئی کوئی بھی علی کی محبت میں میدان میں نہیں گیا ہے اس لیے کہ اگر محبت میں گیا ہوتا تو علی سے بڑھ کے تو نبی کی محبت تھی نا جب آ کہ یہی عمر ابن عبد ود کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے اس لیے کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ مارے جاؤگے تو غازی کہلاؤگے شہید کہلاؤگے مار دوگے تو غازی کہلاؤگے تو محبت تھی تو لوگوں کو فورا آ جانا چاہیے تھا نا کوئی محبت میں نہیں گیا سب لالچ میں گئے مگر سلمان بیٹھے ہوئے سلمان کو علی سے محبت نہیں ہے سلمان کو محبت بھی ہے اور تاریخ کہتی ہے کہ ادھر مولا کائنات کامیاب ہوئے اور ادھر جناب سلمان فارسی نے مبارک بات دی پہلی بات جناب سلمان فارسی کو علی سے محبت تھی تو میدان میں جانا تو چاہیے تھا علی کے ناصر بن کے جاتے نہ جنت کی لالچ میں جاتے سلمان آواز دیں گے اتمینان کے لئے نبی کا قول کافی ہے کہ جو علی کی کامیابی کی خبر لائے گا یعنی اب یہ تو اتمینان ہے کہ علی کامیاب ہوں گے لہذا اب اس وقت امیر کائنات کی وہاں نسرت کی ضرورت نہیں ہے یہاں سب جنت کی لالچ میں رسول کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے ہیں لہذا جو کام کل تک علی کر رہے تھے اب اس وقت ضرورت ہے کہ میں ناصر رسول بن کے رسول کے پہلوں میں بیٹھا رہا ہوں اور رسول کی نصرت کے لئے رسول کی حفاظت کے لئے بیٹھے رہے دوسری بات سلمان فارسی آواز دیں گے مجھے جانے کی ضرورت کیا ہے اس لئے کہ میں بامارفت صحابی ہوں رسول کا مجھے معلوم ہے کہ رسالت کی نگاہوں کے سامنے پردے حائل نہیں ہوتے اور یہ فطری بات ہے کہ جب بھائی کامیاب ہوتا ہے تو بھائی خوش ہوتا ہے ادھر میدان میں تلوار چلی نبی یہاں بیٹھے ہوئے میدان کا منظر دیکھ رہے ہیں اور ادھر عمر کا سر کٹا لب رسالت پہ تبسم آیا اور میں نے جان لیا کہ علی کامیاب ہو گئے میں نے کہ یا رسول اللہ مبارک ہو علی کامیاب ہو گئے رسول اسلام کے تبسم نے علی کی کامیاب کی خبر دی اور جب میں نے یہ سن لیا کہ علی کامیاب ہو گئے تو اب میں نے جنت کی لالچ میں نہیں بلکہ کامیابی کی مبارک بعد رسول اسلام کو دی سارا مجمع بھاگ کے آیا یا رسول اللہ مبارک ہو علی کامیاب ہو گئے آج سارا مجمع کیا بتا رہا ہے کہ علی فاتح خندق ہو گئے علی فاتح خندق ہو گئے علی فاتح خندق ہو گئے یعنی علی کے فضائل پڑھ رہا ہے ایک بات سمجھ میں آئی اگر جنت کی لالچ میں علی کے فضائل پڑھ ہو گئے تو ضروری نہیں ہے کہ جنت مل جائے علی کی محبت میں علی کی فضیلت کی کامیابی کی خبر سنا ہوگے تو جنت ملے گی علی کے لالچی بنو علی سے محبت کرو جب علی کو اپنا عصوہ اور آئیڈیل بنائے گا انسان تو علی کا عصوہ کیا ہے علی کی صیرت کیا ہے امیر کائنات سب سے اہم سیرت پیغمبر اسلام کے بعد امیر کائنات کی ہے جس کے لیے جلی حرفوں میں مخالفین نے بھی اگر علی کی سب سے پڑی کسی فضیلت اور کسی علی کی خصوصیت کی طرف اشارہ کیا ہے تو وہ ہے علی کی عدالت قتل علی لشدت عدل یہ جملہ بتا رہا ہے کہ علی اپنی عدالت کی شدت کی بنیاد پہ قتل ہوئے اور یہ بھی کمال ہے علی کا ساری کائنات کے شہنشاہ ان کا قتل اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بے عدالتی کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں علی اس لیے قتل کیے گئے کہ علی عدالت برد رہے تو علی کی سب سے بڑی صفت جو سب نے لکھی ہے وہ عدالت ہے اب اگر واقعی ہم علی کے چاہنے والے ہیں تو ہمارے اندر یہ صیرت پائی جانی چاہیے ہمارے اندر عدالت پائی جانی چاہیے کم سے کم جن افراد کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں ہمیں ان کے تئیں تو عدالت برت نہیں چاہیے اپنے نفس سے ہم عدالت نہیں برت پاتے کبھی کبھی اولاد کے درمیان عدالت برت نہیں پاتے ایک کو دوسرے پہ سبقت دینے لگتے ہیں کبھی گھر کے خانوادے کہ افراد میں عدالت نہیں برت پاتے ہمیں چاہیے کہ ہم علیوار زندگی گزارے کبھی کبھی اور یہ واقعہ اور یہ مرحلہ تو اکثر بیشتر پیش آتا ہے کہ جہاں ہم بے عدالتی کے شکار ہو جاتے ہیں باپ دنیا سے اٹھا اور ساری دولت لے کے ہم بیٹھ گئے بہنوں کا حق فراموش بھائیوں کا کیا حق ہے نہیں معلوم ہمیں دیکھنا چاہیے اور اگر ہم معاشرے میں کم سے کم اپنی ذات تک عدالت برت لیں اور علیوار زندگی گزاریں تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ علی ہمارا ہاتھ نہ تھامے امیر کائنات کی عدالت کا جو کلمہ پڑھ لے تاریخ کہتی ہے علی اس کے کٹی ہوئی انگلیوں کو جوڑ دے صرف عدالت کی علی مگر لاجچ میں تاریخ نہیں کی تھی یہ یاد رکھیے گا حقیقت میں علی کی عدالت کا کلمہ پڑھا تھا تو ایک چیز عدالت اور اسی سے مربوط خود مولا کائنات کی وسیعت میں یہ جملہ ہے کہ دیکھو ہمیشہ مظلوم کے حامی بننا اور ظالم سے بیزاری اختیار کرنا اگر ہمارے اندر یہ صفت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ پھر ہم شاید دعوے کی حد تک محبت اہل بیعت میں ہیں اس لیے یا تو ہمارے اندر ابھی اس منزل پہ ہم محبت کی نہیں پہنچے کہ یہ محبت ہمارے اندر تغیر پیدا کرے اور ہمارے کردار میں اہل بیعت کا کردار جو جھلک نہ چاہیے جو اس کردار کی روشنی آنی چاہیے وہ نہیں آسکیے بڑی معذرت کے ساتھ میں اپنے سننے والوں سے چونکہ یہ اب جو زمانہ ہے یہ امیر کائنات سے منصوب ہے ہم غدیر سے قریب ہو رہے ہیں جن لوگوں نے جن لوگوں نے غدیر کو چھوڑا ہے انہوں نے بے عدالتی کا ثبوت دیا ہے لہذا جو لوگ غدیر کے ماننے والے اور غدیر پہ چلنے والے ہیں ان کے لئے تو یوں بھی ضروری ہے کہ جب ہم نے علی کو اپنا مولا اور آقا تسلیم کر لیا تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم علی کی سیرت کو اپنائیں بس زیادہ وقت لینا مقصود نہیں ہے ہم ایک روایت قرآن کے آیت ہے انہیں روکو ان سے سوال کیا جائے گا علام متقی ہندی صاحب کنز المال انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ محشر میں جب سارے حساب و کتاب ہو چکے ہوں گے اور لوگ جا رہے ہوں گے جنت کی طرف حساب کتاب دیکھیں تو اس وقت آواز آئے گی انہیں روکو انہم مسئولون ابھی ان سے سوال باقی روک کے سوال کیا جائے گا تو وہ لکھتے ہیں سو اعلان ولایت علی بن Abiy طالب تو یہ جو روک کے سوال ہوگا یہ کاہ کا سوال ہوگا علی کی ولایت کے بارے اقرار نہیں کیا اگر ان کو شامل بھی کر لیں تو ان سے تو ایک ہی بات ہوگی تم نے علی کی ولایت کو مانا وہ کہیں نہیں بات ختم ان کا تو حساب ہو گیا لیکن ہم سے سوال اصل میں ہوگا جب پوچھا جائے گا علی کی ولایت کے بارے میں اور ہم کہیں گے ہاں ہم نے قرار کا اقرار کیا تھا تو ایسا کیوں کیا اگر علی کی ولایت کے مقر تھے تو ایسا کیوں کیا اگر علی کی ولایت کا اقرار کر رہے تھے تو پھر ایسا کام انجام کیوں دیئے لہذا اصل میں ہمیں تیاری کرنی ہے کہ جب ہم نے غدیر کو مانا ہے جب ہم نے علی اور اگر ہم نے محبت اہل بیت کو اپنے اندر اتار لیا تو پھر رسول کی حدیث کے مزداق بنیں گے ایک پروردگار جو علی سے محبت کرے اس سے تو محبت کر جو علی کو دوست رکھے اسے تو دوست رکھ جو علی کو زلیل و رسوا کرنا چاہے اسے تو زلیل و رسوا کر دے اور عزیزان ایمان کائنات نے دیکھا تاریخ شاہد ہیں وہ مناظر تاریخ کی نگاہوں میں ہیں کہ کل ستر ہزار ممبروں سے جو علی کو رسوا اور زلیل کرنا چاہتے تھے وہ آج رسوا ہیں علی کل بھی علی تھا اور آج بھی علی تو اگر علی کے ساتھ رہو گے تو عزتیں ملیں گی علی کے ساتھ رہو گے تو افتخار ملے گا علی کے ساتھ رہو گے تو حبر من بن جاؤں گے بس محبت اہل بہت اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ دعا کیا کیجئے اللہ ہم جعل آقبہ امور نا خیر اللہ ہمارے آقبت کو بخیر کرے یا پروردگار ہم موت کے وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے عقیدے سے الگ ہو جائیں اس میں ہی دعا کروائی جا رہی کہ میرے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم سکرات موت کی منزل میں اپنے عقیدے سے دست پردار ہو جائیں عزیزانی ایمان جو محبت اہلِ باید پہ مرے وہ شہید مرتا ہے محبت رکھتا ہو محبت مرا نہیں اگر محبت موت نہیں آئی تو پھر شہید نہیں اے میرے پروردگار ہمارے اندر اہلِ باید کی محبت اہلِ باید کی معرفت پیدا کر میرے اللہ تجھے صاحبِ غدیر کا واسطہ ایک باپ کے حسالِ ثواب کے مجلے سے باپ دنیا سے چلا گیا بچے گریہ کنا مگر یہ باپ جب تک دنیا میں رہا علی کا چاہنے والا تھا کبھی اس باپ کو اپنے گھر میں آکے آنسو نہیں بہانا پڑا کبھی اس باپ کو آکے یہ نہیں کہنا پڑا مدینہ ہمارے لیے گھر میں غربت قدہ بن گیا کبھی ایسا نہیں ہوا لیکن اللہ اللہ وہ آنسو بہا آنسو سلام کرتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے جزا آکم رب خیر الجزا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیعت کے ازاد آرو باپ دنیا سے چلا جائے تو سر سے وہ سایہ شفقت اٹ جاتا ہے کہ جو بچوں کے لیے قظیم سہارا ہوتا ہے مگر جیسی یتیمی سیدے سجاد نے جھیلی ویسی یتیمی تاریخ میں کسی اور کے لیے نہیں ملتی اے ازادارو جب بھی کسی کا باپ دنیا سے اٹھتا ہے تو بچوں سے جا کے سوال کیا جاتا ہے یہ بتاؤ کہ کہاں دفن کیا جائے گا یہ بتاؤ کہ کفن کہاں نہیں ہے مگر ازادارو تاریخ عجم منظر لکھتی ہے ارے جب کرب و بلام امام حسین کے سروتن میں جدائی ہوئی اس وقت تاریخ کہتی ہے زینب دوڑی ہوئی آئیں سیدے سجاد کو غش سے چوک آیا میرے لال اٹھو ارے کیا عالم دیکھ رہی ہوں اے دیکھا باپ کا سرنوں کے نیزہ پہ ہے اور ابھی گفتگو ہوئی کہ سیدے سجاد غش میں پھر چلے گئے اور اب جو زینب نے غش سے چوک آیا بیٹا اٹھو اب یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ باپ کو دفن کیسے کیا جائے گا اے بیٹا جتنے خیمے تھے سب میں آگ لگ چکی ہے میرا بیٹا سیدے سجاد یہ بتاؤ ہم خیمے میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں اے پھوپی اممہ جان کا بچانا واجب ہے آپ بچوں کو لے کے باہر نکل یہ اے ازادار سیدے سجاد سے جی چاہتا دست عدب جوڑ کے کہوں آقا روایت کہتی ہے کہ امام حسین نے خیمے کے پیچھے خندق خدوا کے اس میں آگ جلوائی تھی تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر سکے یہ آقا پیچھے خندق کی آگ آگے خیموں کی آگ ارے سکید جناب زینب چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جائیں تو کیسے جائیں ہاں اسی عالم میں ارے جب حسین کی چار برس کی یتیمہ تاریخ کہتی ہے خیمے سے نکلی اس کے کرتے کے دامن میں آگ لگ گئی اے ازادارو اتنی چھوٹی بچی چار برس کی سکینہ تاریخ کہتی ہے کہ عالم یہ تھا کہ بچی دوڑ رہی تھی کرتے کے دامن میں آگ بھڑک رہی تھی حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے چاہا بڑھ کے بچی کے کرتے کے دامن کی آگ کو بجھا دیں ابھی میں آگے بڑھا بچی سہم کے پیچھے ہٹ گئی مجھے نہیں معلوم اب تک سکینہ کتنے تماشے کھا چکی کہ جو بھی آگے بڑھتا ہے سکینہ یہی سمجھتی ہے کہ تماشے مارے جائیں گے عذیت پہنچائی جائے گی جزاکم ربکم خیر الجزا بدو جملے مجلس ختم کر رہا ہوں خدا ان رونے والوں کے اوپر رحمت نازل فرمائے یہاں سوغہ ہمارے لئے زخیرہ آخرت ہو مرہوم کئی سال سواب کا ذریعہ بنے اے ازادار تاریخ کہتی ہے ارے بچوں سے سوال دفن کا کیا جاتا ہے مگر اللہ اللہ سید سجاد گیار محرم کو جب بیٹے کو گزارا جا رہا ہے تو باپ کے پامال شدہ جسم کے سامنے سے بیٹا گزارا جا رہا ہے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پیروں میں بیڑیاں گلے میں تو کہ خاردار سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا جناب زینب قریب آئی بیٹا یہ کیا علم دیکھ ریپ بھی اممہ ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کا لاشا بے گورو کفنجل تیرے تی پہ پڑا ہے ارے بیٹا اتنا مجبور کہ اپنے بابا کو دفن بھی نہ کر سکے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحْ رَاجْعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمَ الْحَمْرِهِ بَارِ الْحَتِجِ وَاسْتَائِ محمد وَعَلِ محمد کا اے میرے اللہ ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرماؤ میرے اللہ ہمیں اس قلیل عبادت کا کثیر ثواب عطا فرماؤ میرے پروردگار ہم سب کو آل محمد کے چاہنے والوں میں شمار کر میرے پروردگار جس مرہوم کے اس حال سواب کی مجلس ہے انہیں جوار معصومین میں جگہ اِن آیت فرماؤ میرے اللہ ان کے درجات کو بلند فرماؤ محبت اہل بیت کا واسطہ پروردگار ان کے تمام گناہن کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا بچوں کو صبر جمیل عطا فرماؤ علماء کرام آیات اعزام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ وارث اہل بیت امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرماؤ اند الظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان وانسار میں شمار فرماؤ ربنا تقبل منا انکان تصمی دعا آپ ازرات سے پھر گزارش ہیں ایک بار اور سورہ حمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلات فرما کر جناب سید محمد انور نقوی ابن جناب نازم حسین صاحب مرہوم کی روح کو عصال فرما دے اللہ صلی اللہ علماء صلی اللہ علماء صلی اللہ